اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ جو اس ماہِ مبارک کے آتی ہی ہر ایک کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں لوٹانا خرج کرنا غریب بھی چاہتا ہے کہ کچھ خرج کرے امیر بھی چاہتا ہے کچھ خرج کرے اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کے دل عام دنوں کے اندر سکڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے دل بھی ماہِ رمضان میں تھوڑے سے کشادہ ہو جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اپنی بسات پر ماہِ رمضان و مبارک میں خیرات و صدقات و زکاة کا احتمام کرتے ہیں اور کچھ اتنے سخت دل ہوتے ہیں کہ خرج کرنا تو کجا وہ دوسروں کا بکھا جاتے ہیں ایسے بھی سخت دل ہوتے ہیں آج میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہوں گا کہ رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سخاوت کا دریہ عام مہینوں اور دنوں کے مقابلے میں ماہِ رمضان میں بہت زیادہ ہوتا ہے تیز ہواوں سے زیادہ بھی حضور ماہِ رمضان و مبارک میں سخاوت فرمایا کر دیتے ہیں تو کیا اللہ کے نام پر خرج کرنے سے کم ہو جائے گا ہے اور کیا اللہ کے نام پر خرج کرنے سے اللہ رب العزت جل جلالہو مزید اتا فرمایا گا میں بس اسی کو تھوڑا سا سمجھا دوں تاکہ سب پیکیج پر تو آپ عمل کرتے ہیں لیکن اللہ عز و جل کے فرمان پر یقین کامی کے ساتھ عمل کریں نتیجہ وہی برآمد ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فیر ہمارے دل میں ہے در 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 یہ خوف ہم سب کے دل میں جو موجود ہے تو حالاتوں بس سے بدتر اللہ والوں کے زمانے کے اندر بھی آئے لیکن ان کے اندر در نہیں تھا تو کیوں نہیں در دیتے اور ہم کیوں خوف ستاہیں تو قرآن نے منشن کیا اللہ ینفقون اموالہم باللیل والنہار سیقران وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوفن علیہم ولا ام یحسنون جو اپنا مال رات میں دن میں دکھا کر چھپا کر اللہ کے نام بھی خرچ کرتے ہیں اس کی راہ میں لٹاتے ہیں تو قرآن کہتے ہیں فلہم اجرہم عند ربہم ان کے لئے ان کے رب کے پاس اجر ہے بدلہ ہے وَلَا قَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَرُونَ نہ ان کو کوئی خوف نہ ان کو کوئی خوف نہ سخاوت کرنے والے کے ساتھ لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے کے لئے زمین والے بھی دعا کرتے ہیں آسمان والے بھی دعا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے دنوں سے اللہ خوف کو نکال دیتا ہے جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں یہ قرآن کا فیصلہ ہے یہ ربِ قدید جلل جلالہو کا فرمان اور ان کی سیچویشن کیا ہوتی ہے کیا جب مال ہوتا ہے تب خرچ کرتے ہیں کیا حال ہوتا ہے ان کا تو قرآن نے اس کو دوسری جگہ پینشن کیا ہے جن کے لئے اللہ نے جنت سجائی ہے متقین کے لئے ان کا وصف کیا ہے وہ خوشی میں بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں اور غم میں بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں ان کو خرچ کرنا ہی ہے کسی صورت میں اللہ کے نام پہ لٹانا ہی ہے کسی صورت میں اور اللہ والا ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے نام پہ لٹاتا ہے اب یہاں ایک حدیث شریف میں آپ کو سناو جس سے آپ انتاظہ لگا سکیں گے کہ سخی کا مرتبہ اللہ کے نزدیک کیا ہے اقعی کریم رعوف الرحیم علیہ التحیجت والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ سخی قریب من اللہ اللہ سے قریب ہے قریب من الجنہ جنہ سے قریب ہے وقریب من الناس لوگوں سے قریب ہے وبعید من النار اور جہنم سے دوندھے جو سخی ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے جو سخی ہوتا ہے وہ جنہ سے قریب ہوتا ہے اور جو سخی ہوتا ہے وہ لوگوں کا محبوب ہوتا ہے کبھی کسی بخیل سے لوگوں نے محبت کرتے نہیں دیکھا ہمیشہ آپ دیکھیں گے اگر کوئی محبت کرتا ہوا نظر آئے گا تو سخی ہی سے محبت کرتا ہوا نظر آئے گا اور یہاں ایک بڑی پیاری حدیث مجھے یاد آ رہی ہے بہت سارے ایسے دولت مند ہوتے ہیں کہ آدمی کو جب مصیبت آتی ہے تو فورا خیال آتے ہیں چلو یار ان سے کہیں شاید کام بن جائے گا چلے جاتے ہیں ان کے پاس کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اسے اپنے لئے خوشبختی سمجھتے ہیں اور کبھی کسی کا تیور تھوڑا سا چڑ جاتا ہے دونوں چیزیں ہوتے ہیں وہ بندے جو ہمیشہ غریبوں کے کام اور مصیبت زدوں کے کام آتے ہیں تو مصیبت میں اگر ان کے پاس کوئی آ جائے تو ان کو ٹینشن نہیں ہوتا اب ایسے لوگ ایسے سقی ایسے مدد کو نندہ جب کسی کو مصیبت میں یاد آ جاتے ہیں اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کو دینی ادارے چلانے ہوتے ہیں کچھ تامیری کام کرنا ہوتا ہے تو کچھ ایسے اللہ کے بندے ہیں جو یاد آ جاتے ہیں اور بڑھ چڑ کر کے وہ حصہ لینے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو جانتے ہیں ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جو مصیبت کے وقت انسان کام آتا ہے یا یاد آتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان امن پانے والے جنتیوں کو اگر کسی نے دیکھنا ہے تو دیکھ لو جو مصیبت کے وقت کسی کو یاد آتے ہیں یعنی جو مصیبت میں کسی کو یاد آتے ہوں وہ امن یافتہ ہیں وہ جنتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ آدمی کی الٹی سوچ ہے کہ راہ خدا میں دینے سے کم ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے جانتے ہیں انفقی ولا تبسی بے حساب تم دو اللہ تم کو بے حساب بتا کرے گا یہ حدیث شریف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بتاؤں گا تو حیرت دو گی یہ بخاری و مسلم کی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انفقی ولا تبسی بے حساب دو بے حساب اللہ تمہیں عطا فرمائے گا اور میں نے کبھی دینے والے کو دکھی نہیں دیکھا دینے والے کو دیا ہی جاتا ہے پھر میں آپ کو ایک حدیث شریف کی روشنی میں سمجھاؤں حقیقی دینے والا کون دے اللہ ہے آپ کو بھی وہی دیتا ہے مجھے بھی وہی دیتا ہے ایک بہت غلط کونسپٹ انسان کے ذہن جندر ہے جسے آج میں کریکٹ کرنا چاہتا ہوں اور اس کو سمجھانا چاہتا ہوں آپ کے پاس کوئی آ گیا ضرورت مند آپ نے اس کی ضرورت پوری کر دی اب اگر آپ یہ سوچیں کہ میں نے اس کی ضرورت پوری کی بس یہی ٹھوکر آپ نے کھا لیا نہیں آپ نے ضرورت پوری نہیں دی ضرورت اللہ نے پوری کی اللہ نے ضرورت پوری کی اس نے یہ چاہا میرے رب نے کہ میرے اس بندے کو میں تھوڑا سا ثواب دے دوں یہ اس کی ضرورت پوری کر دے ثواب اس کو مل جائے گا ضرورت پوری کرنے والے ذات تو خدا کی ہے یہ خدا کی ہے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَا أَنَا قَاسِمْ وَاللَّهُ يُعْتِي دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے اور میں ہی پاٹنے والا ہوں حضور تقسیم کرنے والے ہیں اور دینے والی ذات خدا کی ہے تو کبھی کسی کو دے کر یہ نہ سمجھنا کہ تم دے رہے ہو یہی سمجھوں کہ اللہ دلوا رہا ہے ورنہ ایک چھوٹی سی بات ذہن میں بٹھانے کے لائف ہے دنیا میں بہت سارے پریشان حالیں کیا سب کو تم ہی دیتے ہو دو چار چھے آٹھ لوگوں کی تم نے مدد کر دی تو یہ کہاں سے خط سوار ہو گیا کہ تم ان کو دینے والے پر میں نہیں یہ کوئی تمہاری نیکی ہے یا کسی کی دعا ہے کہ انہوں نے تم کو ثواب کا موقع عطا کیا دینے والی ذات تو حقیقت میں خدا ہی کی ہے اس کو ذہن کے اندر ہمیشہ کے لکھنا چاہئے اور جب دینے کی بات آئے تو گھبرا ہو نہیں اور کم ہونے کا خیال تو دماغ میں لاو ہی نہیں اس لیے کہ حضور نے فرما دیا انفقی ولا تعصی تم بے حساب دو اللہ تمہیں بے حسابت آ فرما رہا یہ اس کا فرما رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما ہاں آدمی کب دینے کے لیے تیار ہوتا ہے اس کو بھی قرآن نے پینچن کیا وَعَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَا مِنْ قَبْلِ عَنْ يَعْدِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لَا أَخَرْتَنِي إِلَىٰ عَجَلٍ قَرِيمٍ فَاسَدَّقَوَاكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ اب بچنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں تب وہ کہتا ہے یہ میرا مال مولا مجھے تھوڑی سی مولت دے دے میں صدقہ کر دوں تو پہلے کیوں نہیں کیا موت کو جب نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ کچھ کر دوں اور نیکوکاروں میں ہو جاؤں اے رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اس وقت تو تم کرو یا نہ کرو تمہاری روح قبض ہوگی تو مال پر دوسروں کا قبضہ تو ہو ہی جانا ہے اب پیشے والوں نے تمہارے نام پر کیا تو ٹھیک ہے اور نہیں کیا تو ختم سب نسلا ہے کھاپی کر سب موجھ کریں بہت سارے گنے گار ہوتے ہیں سیاہ کار ہوتے ہیں لیکن دل بڑا ہوتا ہے لٹاتے رہتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے السقی جو حبیب اللہ ولو کان فاسق سقی اللہ کو پسند ہے اگرچہ گنہگار کیوں نہ ہو گنہگار بھی ہے لیکن اگر سقی ہے تو یہ سقی بندہ اللہ کو بہت پسند ہے کیونکہ اس کی ذات سے اللہ کی بندوں کو اور مخلوق کو فائدہ پہنچ رہا ہے لیکن ہاں حلال ہونا چاہیے حلال کو جائز کام میں لٹانا چاہیے یہاں بخاری شریف کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں میں یہاں پر بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا بھی ہوں چونکہ کم و بیش مجھے یہاں پر اس مسجد میں تیس بہتیس سال جمعہ پڑھاتے ہوئے ہو گئے تو میں جانتا ہوں کون کیا تھا اور اللہ نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا بہت ساروں میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں بنی اسرائیل کے دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر تین لوگ تھے ایک کوڑی کا مریض تھا کوڑ کا ایک گنجا تھا اور ایک نابینا تھا تین لوگ تھے بنی اسرائیل فرشتوں نے عرض کیا برمدگار ہم ان کا امتحان لینا چاہتے ہیں رب نے فرمایا جاؤ اب فرشتے آئے سب سے پہلے فرشتہ پہنچا کوڑ کے مریض کے پاس اور لباس فرشتہ بن کر کے پہنچا فرشتہ پہنچا اور پوچھا کہ تیری تمنہ کیا ہے تو پوری کر دی جائے کہ بس میری تمنہ یہ ہے کہ میرے ہاتھ بہر سب درست ہو جائیں میرا رنگ جو خراب ہو چکا ہے وہ صاف ہو جائے اچھا ہو جائے بس یہ میری تمنہ ہے فرشتے نے اپنا ہاتھ پھیرا رنگ بھی ٹھیک ہو گیا کوڑ کا مرض بھی ختم ہو گیا پھر فرشتے نے پوچھا کچھ اور چاہیے مال بال میں کچھ چاہیے تو بندہ بولے ہاں مجھے اونٹ بہت پسند ہے تو آپ نے فرشتے نے ایک امید سے جو اونٹنی تھی وہ امید سے جو اونٹنی تھی وہ اسے دیتی تاکہ اس کے بچے ہوں اور اس کے بعد فرشتے نے دعا بھی کی اللہ تعالیٰ اس اونٹنی میں تجھے برکت عطا فرمائے یہ قصہ کہانی نہیں بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں غور سے سنیے گا پھر اس کے بعد فرشتہ دوسرے کے پاس پہنچا جو گھنجا تھا اس سے پوشا کچھ تمہاری تمنہ ہو تو بتاؤ کہ بس یہ بال میرے سر پر نہیں ہے بال آ جائے تو بہت بہتر ہے تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا بال آ گئے کہا تیری کوئی تمنہ ہو تو بتا بولے ہاں مجھے مال کے اندر گائی بہت پسند ہے مجھے مل جائے تو بہت اچھا ہے تو فرشتے نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک امید والی گائی جو تھی جو بیٹ سے تھی امید سے تھی وہ گائی اسے فرشتے نے دے دی اور کہا اللہ اس میں برکت عطا فرمائے وہ گائی لے کر کے چلی چلا گیا اب دیس رہ جو شخص تھا وہ نا بینا تھا اس کے آنکھ کی روشنی نہیں تھی فرشتہ اس کے پاس گیا ہے کہا تیری کوئی تمنہ ہو تو بتا کہ بس یہ آنکھ کی روشنی نہیں ہے آ جائے تو میں دنیا دیکھ سکوں فرشتے نے ہاتھ پھیرا آنکھ کی روشنی آ گئی کہا مال بال کوئی چاہیے کہا مجھے بکری چاہیے ایک امید والی بکری جو تھی وہ بکری اس کو دے دی گئی اور فرشتے نے اس کے لئے دعا کی کہ اللہ تجھے اس میں برکت اتا فرمائے اب جو امتحان کا وقت آیا اسے سنیے کچھ عرصے کے بعد فرشتہ پہنچا کہ اس کے پاس جو کور کا مریض تھا اور فرشتے کے ذریعے اللہ نے جس کو شفاہ اتا فرمائی تھی وہاں پہنچا دیکھا کور کے مریض کو مطلب شفاہ آپ کو تو بہت اس کے پاس اونٹ وغیرہ موجود تھے فرشتہ پہنچ کے کہتا ہے اللہ کے نام پہ دے دو کچھ بکری وغیرہ کچھ اونٹ وغیرہ بہت پریشان ہوں اور یہ سب کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے تو اس نے جواب میں کہا کہ اللہ نے دیا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ تو میرے بابتہ تھا کہ زمانے سے یہ مال میرے پاس موجود فرشتے نے کہا پہلے تو کوڑی تھا شاید میں جب تر تجھے پہچانتا ہوں میں تو پہلے سے ایسا ہوں بس اس کے جھوٹ پر فرشتے نے فوراں کہا اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو جیسا پہلے تھا ویسا ہو جا یہ کہہ کر فرشتہ آگے پڑا گنجے کے پاس مہنچا اس نے بھی فرشتے نے کہا کہ اللہ کے نام میں کچھ دے دے بہت پریشان ہوں مفلیس ہوں غریب ہوں تو اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا جیسا کوڑ کے مریض نے جواب دیا کہاں بات میں آنا یہ سب بہت یہ ہے ذمہ داریاں ہیں یہ ہے وہ ہے یہ سب کہہ کے اسے نہ دیں اور پھر فرشتے نے اس سے کہا تو گنجہ تھا اللہ عز وجل نے تجھے بال عطا فرمایا اور تجھے مال عطا فرمایا کہاں نہیں میں تو باپ تھا تھا کے زمانے سے مالدار تھا فرشتے نے کہا اگر تجھوڑ بولتا ہے تو پہلے جیسا تھا ویسا ہو جا فرشتے معصوم ہوتے ہیں ان کے دعائیں رد نہیں ہوتی یہ کہہ کر فرشتہ تیسرے کے پاس پہنچا اور تیسرے سے جا کر کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے نام میں کچھ دے تو اللہ نے تمہیں اتنی مکریاں عطا فرمائی ہیں تو اس نے کہا ہاں بلکل اللہ کے نام پہ تم مانگتے ہوں تم کوئی مزایکن کی بات نہیں ہے پھر فرشتے نے اس سے کہا کہ تم پہلے نابی نہ تھے پھر اللہ نے تمہیں روشنی عطا فرمائی بلکل تم سے ہی کہہ رہے ہو میری آنکھوں کی روشنی ہی نہیں تھی تو میرے قریب کا کرم ہے کہ اس نے مجھے عطا فرمایا اور تمہیں جتنا چاہیے لے لو میرے رب کا ہی دیا ہوا ہے میرا کچھ تھوڑی ہے اس کے نام میں چاہیے لے لو جتنا تمہیں چاہیے فرشتے نے کہا مبارک ہو مبارک ہو اللہ تم سے یہ نیومت جھینے گا نہیں اس لیے کہ ہم تو صرف امتحان لینے کے لیے آئے تھے تم نے اقرار کر لیا کہ دینے والی ذات خدا کی ہے اور اس کے نام میں دینے کے لیے تم تیار ہو گئے ہم میں بہت سارے پہلے کنگال تھے دیا خدا نے لیکن آج ہم اکڑ رہے ہیں پہلے ہم غریب تھے پھر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا لیکن آج ہم غریبوں کا مزاق اڑانا شروع کرتے ہیں یہ سوچ بڑی خطرناک سوچ ہے اللہ رب العزت جلل جلالہ جس نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ نعمتوں پر اکڑنے والے سے نعمتیں چھین لیتا ہے نعمتیں اس کے پاس رہنے نہیں دیتا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں اللہ کے نام پہ دو اور بے حساب تو حضور نے فرمایا اللہ بھی بے حساب عطا فرمایا اور امیر بھی دے یہ بھی سن لو یہ نہ سمجھنا کہ خالی مالدار تھے اور غریب کچھ نہ تھے مالدار بھی دے غریب بھی دے کہ حدیث مبارکہ میں آقای قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم سے ہو سکے تو خجور کی ایک گھٹلی بھی صدقہ دے کر اپنے آپ کو جہنم کی آق سے بچا لو یہ خجور کی ایک گھٹلی غریب بھی دے سکتا ہے کوئی مشکل مسئلہ ہے تو دل پڑا کرو ماہ رمضان کے اندر سخاوت کا دریہ بہاؤ کبھی کم نہیں ہوگا یہ ٹیشڑا بات ہے کبھی کم نہیں ہوگا اور یہ بات جو میں ارز کر رہا ہوں یہ زکاة کی بات نہیں کر رہا ہوں زکاة تو زکاة کے مستحقین کو دینائی ہے اور نہیں دیں گے تو اس کی پکڑ ہوگی اور وہ مال ضائع ہو جائے گا زکاة دے کر لینے والے پر احسان نہیں کرتے زکاة لینے والا ہم پر احسان مند ہے کہ ہماری زکاة کو لے کر ہمارے مال کو محفوظ کر رہا ہے ہمارے مال کو پاک کر رہا ہے تو جہاں زکاة دینی ہے ادھر زکاة دیجئے اور جہاں اللہ کے نام پر لٹانا ہے وہاں اللہ کے نام پر لٹائیے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے ارز کرنا ہوں کہ آج کیا وجہ ہے کہ دین کمزور ہو گیا اتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ دو سوال میں پوچھ لوں تو یہاں پر پسی نہ نکل آئے گا دین کچھ نہیں جانتے یہ دین کمزور کیسے ہوا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دین کی خدمت کرنے والوں کو مضبوط نہیں کیا گیا تو دین کمزور ہو گیا دین کی خدمت کرنے والوں کو مضبوط کرو اس سے دین مضبوط ہوگا جب دین کی خدمت والا منٹلی فریش ہوگا آپ خود دیکھیں خواجہ صاحب کوئی مال کے مہتاج تو تھے نہیں لیکن آج گر آپ دیکھیں گے کوئی بڑا کاروں پار نہیں تھا آج آپ دیکھیں گے خواجہ صاحب یعنی اجمیر مقدس میں خواجہ صاحب کے ٹرشٹ کی زمین دیکھیں گے تو گاؤں کے گاؤں آپ کو بلیں گے خواجہ صاحب کے نام تو یہ آئے کہاں سے تو اس زمانے کے لوگ خواجہ صاحب کے نام پر گاؤں کر دیتے تھے کہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں یہ سب آپ کا سب آپ کا آج میمیٹلی فریش ہو جاتا ہے اور پھر خواجہ صاحب کو ضرورت نہیں تھی لیکن خدمت کرنے والا خدمت کر کے ان کی دعائیں لے لیتا تھا جس سے اللہ تعالی اسے برکت عطا فرما دیں تو دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کرو مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں مسجد کے امام ہے ماشاء اللہ اس چیز کا انتظار نہ کرو کہ وہ مانگیں اور ہم دیں نہیں ستائیس گناہ ثواب ان کے پیچھے نماز پڑھ کے آپ کماتے آپ سے پہلے ووٹ کر مسلحے پہ آ جاتے تو ان کی خدمت بھی آپ کو کرنی چاہئے جی بھر کر کرنی چاہئے مسجد کے موزن جو آپ کو اٹھاتے بھی ہیں اور ان کا مرتبہ کیا ہے مسجد کے موزن کا اگر میں آپ کو بتاؤں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دین میرے امتیوں میں سے کچھ امتی ایسے ہوں گے جن کی گردنیں اونچی ہوں گی وہ پہچانے جائیں گے صحابہ نے کہا وہ کون ہوں گے سرکار نے فرمایا میری امت کے موزن ہوں گے جو لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے ہوں گے یہ موزن کا مرتبہ ہم انتظار کرتے ہیں آئیں حضرت ہماری صاحب سیٹھ ہماری یہ ضرورت ہے نہیں یہ غلط ہے مضبوط کروئے یہ مسجد کے خادم آپ ذرا انتاظہ لگائیے جاروب کشی کرنا مسجد سے کچھرا نکالنا کوئی معمولی سواب کا کام بہت بڑا سواب کا کام اتنا سواب کا کام ہے کہ آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص نے مسجد کے اندر جھمر لگایا تھا جھمر سے مراد ہی کہ وہ زمانے میں روشنی لگائی تھی آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کس نے لگایا ہے نام دیا گیا فلا کا کہ اگر میری کوئی بین بیائی بیٹی ہوتی تو میں اس کے نکاح میں دے دیتا یہ مزید کا کچھرا صاف کرنا کوئی چھوٹا کا تو خادموں کی خدمت کرو زکاة مت دینا زکاة آپ نشتہ داروں میں دو مدرسے کے اندر دو اور زکاة کے مستحقین کو دو لیکن اپنے صاف مال میں سے امام کی خدمت کرو اپنے صاف مال میں سے موزن کی خدمت کرو اپنے صاف مال میں سے خادم کی خدمت کرو میں صرف ترغیب کے لئے کہتا ہوں میرا رب میری نیت کو بہتر جانتا ہے میں خود الحمدللہ الحمدللہ اس مزید میں تیس پینتیس سال سے کموں بے چمہ پڑھاتا ہوں لیکن الحمدللہ میں خود بھی رمضان میں امام صاحب کی خدمت کرتا ہوں معزین صاحب کی خدمت کرتا ہوں سارے خاتموں کی خدمت کرتا ہوں یہاں تک کے چپل رکھنے والی جو کالائیں بیٹھتی ہیں ان کی بھی خدمت کر کے ان کی دعائیں لینے کی کوشش کرتا ہوں یہ میرے خود کا معمول ہے اور کبھی یہ نہ سوچو کہ ان کے پاس تو کیا کمی ہوگی فلان دیتا ہوگا فلان دیتا ہوگا حضور کے پاس کیا کمی تھی لیکن صحابہ لے دے کر حضور کی خدمت میں آتے تھے حضور قبول کرنے اور دعائیں دے تھے خدمت سے دعائیں ملتی ہیں اور جیسا آپ سوچتے ہو وہ دیتا ہوگا وہ دیتا ہوگا ایسے دوسرے بھی سوچتے ہوگے وہ دیتا ہوگا وہ دیتا ہوگا ارے وہ دے کر جنت پا رہا ہے تم تو نہیں دے کر سر محروم رہ رہے ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھو بھرپور خیال رکھو اور جہاں نماز عطا کرتے ہو وہاں کے ایمام وہاں کے امام وہاں کے موزن ان کا اس مہینے میں بھرپور خیال رکھو اللہ دونوں جہاں میں اجر عطا فر